مصدق ملک صاحب آپ نے بالکل ریسپونڈ کرنا ہے لیکن میرے پاس جو ڈیٹیلز ہیں اس میں میں صرف یہ تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں آپ کو پتا ہوگا ناظرین کو بھی کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں اس میں ففٹی ٹو پرسنٹ تو سرکاری ہیں لیکن جو باقی فورٹی ایٹ پرسنٹ ہیں ان کے مالکان کون کون ہیں اور ان کو کتنی کپیسٹی چارجز کے مد میں پیمیٹ ہوئی ہیں یہ پاکستان میں بجلی بنانے والی نیجی کمپنیوں ہیں جو ہے ان کی کل تعداد جو ہے وہ تقریباً سو ہے اس میں ففٹی ون آئی پی پیز مختلف کمپنیوں اور گروپس کی ملکیت ہے سات سیاسی شخصیات کی ملکیت ہے اٹھارہ چین سنگاپور نوروے سمید بینرل قوامی کمپنیوں کی ملکیت ہے جو میاں منشاہ صاحب کا گروپ ہے وہ چار آئی پی پیز کے مالک ہے ان آئی پی پیز میں اے ای ایس پرائیویٹ لیمیٹڈ ہے اے ای ایس پارک جنریشن پرائیویٹ لیمیٹڈ نشات چونیا پاور پروجیکٹ نشات پاور پروجیکٹ ہے اور ان چار آئی پی پیز کو اب تک کپیسٹی چارجز کے طور پہ چوبیس عرب روپے اس سے زیادہ ادا کیے جا چکے ہیں عبدالرزاق داؤد صاحب جو پی ٹی آئی کی حکومت میں منسٹر تھے ان کی بھی ایک کمپنی ہے اور جو ان کی کمپنی ہے اس کو گزشتہ سال چار فیصد بجلی اس نے پیدا کی اور اسے چھے عرب اٹھاسی کروڑ روپے کی کپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے ہیں ندیم بابر صاحب جن کا نام بار بار آ رہا ہے وہ بھی اورینٹ پاور پروجیکٹ کے مالک ہیں اور ایک اور گروپ کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ بھی ہے اور ان کو پانچ عرب اسی لاکھ روپے کپیسٹی چارجز کے طور پہ ادا کیے گئے ہیں جانگیر ترین صاحب کے دو بجلی بنانے والے کارخانے جے ڈی و شگرملز یونٹ اور جے ڈی و یونٹ تری اور ان کی جو آئی پی پی ہیں ان کو تقریباً 77 کروڑ پر ادا کی گئی ہے کپیسٹی چارجز شباز شریف صاحب کے بیٹے حمزہ سلمان شباز جو ہیں وہ چنیوٹ پاور لیمٹیٹ آئی پی پی کے مالک ہیں اور ایک کمپنی حمزہ صاحب کے نام پہ بھی ہے اور گزشتہ سال اس آئی پی پی نے تیتیس فیصد بجلی بنائی جبکہ کمپنی کو ایک ارب پچپن کروڑ پیٹ کپیسٹی چارجز میں ادا کیے گئے اب اس میں میں نے یہ تھوڑی سی ڈیٹیل اس لیے بتائی مصادق صاحب کہ اس میں گورنمنٹ اور آپوزیشن دونوں اطراف کی انتہائی اہم شخصیات جو ہیں وہ مالکان میں شامل ہیں تو اس میں لگتا یہ ہے کہ بات آگے نہیں بڑھے گی جی میرے خیال میں تو اس وقت ان تمام تجاویز پہ یعنی کوئی ایسا طریقہ کار ہو جس سے ہم کوئی ایسا کانٹریک توڑے نہیں جس کے بعد ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے آپ کو یاد ہوگا اسی طرح ریکوڈک کے معاملے میں دس بلین ڈالر کا ہمیں نقصان ہو گیا تھا پھر ایک دفعہ پہلے وہ رینٹل پاور کے اندر بھی اس طرح کے مسائل پیدا ہو گئے تھے جہاں پہ ہم کچھ ایسے فیصلے کیے گئے جس کے نتائج لیکن صدق صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں آپ کو کمپنی جو ہے اس وقت زیرو یونٹ بجلی پیدا کر رہی ہے لیکن اس کو اربوں روپے کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں کیپ کو اس وقت کچھ پیدا نہیں کر رہی اس کو بھی پیسے دیے جا رہے ہیں تو صفر یونٹ بجلی پیدا کرنے والی جو آئی پی بیز ہیں ان کو ہم کیوں اربوں روپے دے رہے ہیں دیکھیں نا آپ جب کسی کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے ہماری ہماری مسئلہ کیا ہے ہمارا ہمیں گرمیوں میں ضرورت ہوتی ہے تیس ہزار میگا وارٹ کی تو اگر ہم تیس ہزار میگا وارٹ کے کارخانے نہ لگائیں تو گرمیوں میں بجلی نہیں ہوگی آپ کو یاد ہوگا دو ہزار تیرہ میں چودہ سے سولہ گھنٹے جب میں نیا نیا سیاست میں آیا تھا تو روز میں ٹی وی پہ آتا تھا اور مجھ سے پوچھا جاتا تھا سولہ گھنٹے کی بجلی اور وہ تصویریں چلتی تھیں سب پوچھتے تھے اور سچ پوچھتے تھے تو پھر بجلی لگانی پڑی نا دس سال ہم نے بجلی نہیں لگائی تھی اور گرمیاں جب آئیں اور سولہ سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی تو بجلی لگانی پڑی اب گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے آپ کو تیس ہزار بجلی لگانی پڑے گی مسیبت یہ ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو آپ کی ضرورت صرف دس ہزار کی رہ جاتی ہے اب یا تو اگر آپ نے کوئی کپیسٹی پیمنٹ نہیں دینی تو صرف دس ہزار لگا لیں اور جیسے جیسے موسم بدلتا چلا جائے اس کی مناسبت سے لوڈ شیڈنگ کرتے چلے جائیں اگر تیس ہزار کی لگائیں گے تو جو لگائے گا وہ بینک سے کرزہ لینے جائے گا جب وہ بینک کے پاس جائے گا تو وہ بینک اس کو کہے گا یار تیرے سے بجلی تو صرف سرکار حکومت لیتی ہے اور اگر حکومت نے نہ لی تو تو ہمارا کرزہ کیسے ادا کرے گا تو وہ کہتے ہیں اچھا ایسے کرتے ہیں ہمیں کاغذ لکھا لیتے ہیں حکومت سے کہ وہ کرزے کی قیمت ضرور ادا کریں گے تو یہ جو دو تین قیمتیں ہوتی ہیں ایکوٹی پہ ریٹرن کرزے کی قیمت اور مینٹیننس یہ ہے کپیسٹی پیمنٹ اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ یا تو ہم گرمیوں کے لیے مت لگائیں صرف سردیوں کے لیے لگا لیں یا سردیوں میں جتنی ضرورت ہے اس سے پندرہ ہزار لگا لیں دس کے بجائے اور پھر پندرہ ہزار یعنی پچاس فیصد وقت میں سرگرمیوں میں شدید گرمی میں لوٹ شیڈنگ کر دیں ایک تو یہ طریقہ ایکار ہے دوسرا طریقہ ایکار یہ تھا جو اس وقت ہوا کہ کم از کم لوگوں کو ریلیف دیا جائے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا دو ہزار تیرہ کا الیکشن بجلی کا الیکشن تھا تو اس کے لیے بجلی لگائی گئی جب دس پندرہ سال بجلی نہ لگائی جائے اور پھر یک مشت لگائی جائے تو اس کی وجہ سے جو کرزے یک مشت ادا کرنے پڑتے ہیں اسے کپیسٹی بڑھ جاتی ہے اب یہ کرزے اگلے دو تین چار سال کے بعد کیونکہ پہلے دس سال میں ادا کیے جاتے ہیں یہ ایک دم سے نیچے آ جائیں گے اور جس کے نتیجے میں بجلی کی قیمت ایک دم سے نیچے آ جائے گا اور آنے والے وقت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نئے کانٹریکٹس جو ہیں وہ مختلف نویت کے کرنے چاہیے ہیں تو آپ یہ ایک اچھی خبر دے رہے ہیں کہ بجلی سستی ہونے والی ہیں انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا کہ وزیراعظم میں اس کو کم از کم تین چار کمیٹیز بنا چکے ہیں ایک میرے پاس بھی ہے اور ہر بندہ اس کو ایک خاص زاویے سے دیکھ رہا اور مقصد صرف ایک ہے کہ غریب آدمی پہ بوجھ کیسے اتارنا اب ایک چیز میں پہلے بھی کہنا چاہتا تھا آپ نے اجازت دیجئے دیکھئے اس وقت یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ملک کے چھاسی فیصد جو گھر ہیں چھاسی فیصد جہاں پہ بجلی جا رہی ہے ان کا جتنا بھی اضافی بوجھ ہے وہ سرکار اٹھائے گی بجلی کا یعنی ان کا جو پچھلے سال کا بل تھا اس مرتبہ ان کا بل جولائی کا اس سے کم آئے گا اس کے لیے پچاس ارب روپے خزانے میں سے نکال کے بجلی کے محکمے میں ڈال دیے گئے ہیں ڈالے نہیں جائیں گے ڈال دیے گئے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے آپ یہاں پہ آپ کے پاس مہمان آتے ہیں کوئی نیچے مرسیڈیز پہ آیا ہوتا ہے کوئی بڑی موٹر گاڑی پہ آیا ہوتا ہے اگر چھاسی فیصد لوگوں کو ریلیف دیا جائے تو باقیوں کو تو تھوڑا بوجھ اٹھانا ہوگا نا تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کوئی بندہ جو چاہے ٹیسٹ کر لے چھاسی فیصد پاکستان کے گھر جو ہیں سو میں سے چھاسی گھر ان کو پر جو اضافی بوجھ ہے وہ سرکار دے گی یہ فیصلہ ہو چکا ہے اس دھرنے سے پہلے ہو چکا ہے اس کے پیسے مختص ہو چکے ہیں اور ابھی بھائی گوھر صاحب بھی جو بات فرما رہے تھے اس وجہ سے کہ فیکٹریوں کی ایک شفٹ اور چلے جو بوجھ تھا دو سو پچاس ارب کا یا جو بھی تھا اس میں سے ایک سو پچھتر ارب کی پہلے جو کروس سبسیڈی تھی وہ اب سرکار اٹھا رہی ہے تاکہ شفٹیں چلیں تاکہ لوگوں کو نوکریہ ملیں تاکہ لوگوں کا گھر چلے تو سرکار تو ہر وہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس سے ریلیف ملے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کم ہے اور بہت کم ہے اور اس پہ اور انشاءاللہ تجاویز آئیں گی اور یہ آہستہ آہستہ بتدریج نیتیات نہیں چاہتا ہے جنیل صاحب آج آپ کے ایک ساتھی ہیں شبلی فراد صاحب انہوں نے ایک اعلان کیا جماعت اسلامی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہماری مشاورت ہوگی جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم ان کو فیزیکلی سپورٹ کریں یہ بھی ممکن ہے اور ادروائز وہ شاید کچھ اور اپنے ڈیمانڈز کے تھوڑا سا پھیلائیں اچھا جنیل صاحب آپ کی بھی جماعت اسلامی والوں سے بات چیت ہوئی ہے میری اطلاع کے مطابق پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے تو آپ جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں غیر مشروط یا آپ نے ان سے کہا کہ وہ بھی آپ کے کچھ مطالبات کی حمایت کریں نہیں جی ہم ہر پولٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے ان تیر پارٹیوں کے علاوہ پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ آئے گا وہ ہم کو ساتھ کر لے گا سر جی مجھے ایک دو محسن صاحب نے فرمایا سر جی یہاں پر مقصد لوگوں کو ریلیف دینے کا نہیں تھا اگر ہم نے آئی پی پیس کے ساتھ اگریمنٹ کرنی تھی تو ہمیں اپنا سسٹم بھی اس کے ابھی ہماری ابھی موجودہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری کیپیسٹی چوبیس ہزار سے چوبیس ہزار میگا وارڈ تک ہے جو ہمارا جو سسٹم ہے اس کو اٹھانے کو تیس سے زیادہ ہم اٹھائی نہیں سکتے اگر کیونکہ ہمارا مقصد صرف پیسے کمانا تھا اگر آئی پی پی سے ہم نے اگریمنٹ بھی کرنا تھا تو پھر اپنا سسٹم بھی بڑھاتے تھا کہ وہ بیلی پیدا کرے تو اس کو آکے دوسرے ساتھ منسل صاحب نے فرمایا کہ ہم ریلیو دے رہا ہے جو غریب لوگ ہیں تو ایک یہاں پر ہم نے میرے خیال ہے دو سے نہیں تین ٹائم ہم نے بھی لیکی ایمت بڑھا ہی پھر ہم کہیں گے کہ نہیں ہم نے ریلیو دی تو وہ تو ریلیو نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں دو دن پہلے اگر میں ہوتا تو میں خود بھی جاتا تین ایم این اے سا ابان سپیکر صاحب کے ساتھ ملنے کے اس نے کہا کہ خدا کی قسم اپنی تنخواہ میں اپنا بل نہیں دے سکتے اب نے کہا لاجز میں ہماری منصر صاحب بیٹھے یہ تو ہمیں کہتے میرے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ ایم این اے کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے ایم این اے کی تنخواہ ایک لاکھ بائیس ہزار روپے ہوتی ہے اور آٹھ ہزار ست سو روپے پر ٹیڈی اے ہوتی ہے اور اس کے حلاوہ ہمارے اور بل کتنا آیا جی آپ کے ساتھیوں کا کس کا میں میں لاجز میں تین دن رہا میرا سین تس ہزار پڑھا تابعی جب میں آ رہا تھا تین دن میں نے گزارے اندازہ لگا لے جس کی ساتھ فیملی ہو جو خود رہے تو اندازہ لگا لے تو ایم این اے کی جو ساری یہ جو لوگ کہتے کہ ایم این اے کار آئے یا اس طرح کر رہے تو ہماری ساری اس ٹی ایڈی ایس ملا کے تین ساڑھے تین لاکھ روپے بنتی ہے منصر صاحب بیٹھے ہوئے نہ ہمیں جو ہے تیل یہ جو کہتے تیل فری لے رہے بلی پلے رہے تو اندازہ کلال اگر ایم اے کی یہ پوزیشن ہے کہ ہم بلنے کو نہیں دے سکتے سپیکر صاحب کے ساتھ دو دن اگر میں ہوتا میں بھی ساتھ جلتا کہ سپیکر صاحب یہ ہم سے خالی کرا دے ہمارے لئے ممکن نہیں یا ہم اس طرح کر لے کہ شیئر کریں گے تو ہر بندہ پتی کروپتی نہیں ہے تو اندازہ لگا لے یہاں پر ایوان میں بیٹھے لوگوں کی یہ پوزیشن ہو گئی یہ کہ وہ بلی کے بل کے لئے سپیکر صاحب کے پاس جاتے میں نے ایک بریگ لینی ہے بریگ سے پہلے مسدق صاحب یہ بتا دیں سینیٹر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے سینیٹر یہ تنخواہ اتنی ہوتی جو اتنی امینے کی ہوتی ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر کی جو کل تنخواہ وہ کم ہوتی ہے اور وزیر کو ٹی اے ڈی اے بھی نہیں ملتا اور وزیر کو ٹریول بھی نہیں ملتا اس ویسے جب آپ امینے یا سینیٹر سے وزیر بنتے ہیں تو آپ کی تنخواہ ساڑھے تین کے بجائے پونے دو لاکھ ہو جاتی ہے اور کوئی وزیر نہیں ہے جو بجلی کا بل ناکھ یعنی کسی کو ایک یونٹ بھی مفت نہیں ملتا کسی کو جیسے یہ کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے نہ امینے کو ملتا ہے نہ سینیٹر کو ملتا ہے نہ وزیر کو ملتا ہے نہ یہ آپ کے جو بڑے افسران گریڈ اکیس بائیس جو آپ کو نظر آتے ہیں ان کو ملتا ہے سب لوگ اپنا بجلی کا بل خود دیتے ہیں لیکن جج صاحبان کو تو ملتا ہے جج صاحبان کا میرے خیال میں ریلیف ہے میرے خیال ہے میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میرے خیال میں ہے اور تمام ملک کی مناسبت سے سب ٹھیک ہونا چاہیے